خدا نہ خالتا ہے گئی یہ مدید چلی آتی ہے پھر کتنا ایک آپ کی نہیں بہت زیادہ دکھا لگے گا کیونکہ ہماری تو روزی روٹی جہیں سی چل رہی تھی جتنے بھی بڑے منشٹر رہے یا مسلم کوئی بھی منشٹر ایسا نہیں ہے جس نے یہاں نماز نہ پڑی ہو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سنہری مدید کا ایشو بہت اٹھ رہا ہے لوگ ایمیل کر رہے ہیں کہ اس مدید کو بچایا جائے جس طریقے سے انڈی ایم سی نے اپنے گیاپن میں نکالا ہے اور لوگوں سے سجاؤ پوچھے کہ اس مدید کو ہٹایا جائے یا یہاں پہ ٹریفک کو اور بھی آسان طریقے سے کرنے کے لیے کہ اس مدید کو شفٹ کیا جائے تو اس پہ بہت ساری رائے آئی ہیں ہم وہ چیز نہ دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سنہری مدید آگر ہے کیا اس کا کیا اتحاس ہے اور کس طریقے سے یہ بنی ہوئی ہے سنہری باغ روڈ پہ آئی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں انڈی ٹی وی کی یہ خاص ریپورٹ سنہری باغ روڈ بھی آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ روڈ جاتی ہوئی ہے آپ کو میں دکھا دوں یہ روڈ جو دکھ رہی ہے آپ کو یہ سنہری باغ روڈ بھی آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں یہ روڈ جاتی ہوئی اپنے میں کیرپرسن سے کہوں کو دکھائیں اور صاف طور پر پورا یہاں پہ دیکھا جا تو کبھی جام میں ہم کو دیکھنے کو نہیں اتنا ملا ہے لیکن یہ اس مسجد کی کیا خاصیت ہے آپ وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ مسجد کس طریقے سے ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور لوگوں جو بھی پوچھتے ہیں یہ کتنے سال پرانی ہیں کب سے آپ رہ رہے ہیں آپ کا پورا نام کیا میرا نام قاری محمد اسلام قاسمی ہے میں لشمنگر سے آتا ہوں کبھی کبھی یہاں مسجد میں اور ایک ہماری تنظیم ہے علینی قومی تنظیم مسلم گجرے اس کا میں دیکھ سوں ہماری طبیعت بھی کری ہے کہ بھئی چلو آج جا کر کے سنہری مچید کو دیکھتے ہیں تو یہاں کر کے پتا چلا جب نہ معنی کیا نہ تو یہاں روڈ کی پروبلم ہے نہ کوئی اور پروبلم ہے ماشاءاللہ یہاں ہم پہلے سے جانتے تھے کہ ایک گفتہ برادری سے بڑے رہتے ہیں یہاں وہ بھی بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں اور مسجد کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قومی ایک جہکتی کو دعوت دیتی ہیں اور جس طریقے سے ایک نیوز پیپر میں نکالا گیا کہ جی رہ یعنی کہ مشورہ لیا جائے اکثریت پر اس طرح کچھ بھی معاملہ نہیں ہے میٹر کوٹ میں ہے مسجد بہت پرانی ہے کم سے کم ساڑھے تین سو سال سے بھی زیادہ پرانی مسجد ہے اور سب کچھ یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے جو آپ نے ابھی معنی کیا ہے مسجد کا وہ بلکل صحیح ہے اپنی جگہ پر بلکہ کچھ وقت کچھ دن پہلے یعنی کہ سرکار سے پہلے یہاں آپ نے پیڑ پر مائک لگا ہوا دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہو پہلے یہاں پارک پہ بھی نماز ہوتی تھی لیکن یہاں کا جو سٹاپ ہے وہ اپنے حدیقاریوں کو یا اپنے جو دلی سرکار ہو چاہے بھارت سرکار ہو ان کی طرف سے جو بھی کوئی پیغام میسی جاتے اس کو فولو کرتے ہیں اور مانتے ہیں تو وہاں بہار نماز بھی بند کرا دی یعنی کہ کر دین لوگوں نہ کہنے سے اور پھر کچھ وقت کے بعد کہا کہ جی آپ ازان بھی بینہ مائک کے دو گے تو یہ ساتھی ازان بھی بینہ مائک کے دیتے ہیں مطلب بینہ یعنی ہر چیز فولو کی جاتی ہے جیسے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ازان کے لیے بھی ہے تو آپ کو لاؤڈ سپیکر پہ یہاں پہ آپ کا ازان نہیں سرہ دے گی کیونکہ یہاں پہ کہا گیا کہ ایسے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ازان نہ دے مسجد کے کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو باہر جو فریڈے کی نماز ہو دی تھی وہ یہ بہت بڑا میں آپ کو دکھا ہوں یہ گراؤنڈ بھی ہے یہاں پہ بھی نماز ہوا کرتی تھی لیکن وہ اب جس طریقے سے یہ سیکیورٹی ریزن کہا گا کہ آپ یہاں باہر نماز پڑھ سکتے تو وہ بھی پورا فولو کیا گیا ہے اس مسجد کے ذریعے یہ جو مسجد ہے وہ صرف صرف یہی نہیں کہ اس میں مسلم بھی لوگ ایک میل کر رہے ہیں کہ صرف صرف اس مسجد کو نہ ہٹایا جائے اور جبکہ میں بتا ہوں اور بھی دھرم کے جو لوگ ہیں جو اتحاس کہا رہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسجد بنی رہے کیونکہ یہ اس کو ایک مسجد نہیں ایک ہیریٹیج کی روپ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آئی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسجد آخر کس طریقے سے ہوتا ہے کیا اس میں ہوتا ہے یہاں آپ دیکھیں گے یہ مسجد کے پاس ایک وضو خانہ ہوتا ہے جس میں جب سب سے پہلے جب لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ اپنے آہ وضو کرنا ہوتا ہے وضو کے لیے ان کو اپنا فیز بھی دھونا ہوتا ہے ہاتھ بھی دھونے ہوتا ہے تو اس بھرام بھی کر سکتے ہیں آئی اب میں آپ کو اور دکھاتا ہوں کہ یہ ہی نہیں اور کیسے لوگ یہاں پہ آہ یہ آپ دیکھیں گے آہ جو بھی وی آئی پیز امالی کوئی منتری ہیں یا کوئی آفیسرز ہیں وہ ہر جنگہ نہیں جا سکتے ہیں تو ایک وی آئی پی ایریے کے اندر یہ مسجد ہے کہ کوئی بھی جو ایک جس طریقے بتایا ہے کہ جو زاکر حسین صاحب تھے وہ بھی نواب پٹو دی جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیت ہے تو ایز ای وی آئی پی جو لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مسلح بنایا جاتا ہے جہاں پہ لوگ سب سے آگے جو ہوتے ہیں وہ امام صاحب ہوتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں اور اس نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ قرآن کی قرآن کی رکھا جاتا ہے اسلامی کتابے رکھی جاتی ہیں اور جو جو صرف انسانیت کے لیے کیا کیا جو جو چیز اس کی بات یہاں پہ بتایا جاتی ہیں اور صاحب صور پر یہ سنہری مسجد ہے اس کو دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے بنی ہوئی بھی ہے اور جس وجہ سے ہی یہاں پہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کی آستہ ہے کیونکہ یہ تقریبا آج کی نہیں ہے اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا آپ کو اتحاظ بتا دوں چلتے چلتے میں آپ کو اتحاظ بتا دوں یہ جو سنہری مسجد ہے دلی میں تین سنہری مسجد کہا جاتا ہے میں آپ کو نیچے نیچے لے کے چلتا ہوں اور جس کے اندر تین جو سنہری مسجد تین کہا جاتا جو ایک مسجد یہ ہے جس میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ایک لال کلے کے پاس ہے اور تیسری جو جاوہ مسجد ہے وہ شیشگنج جو گردوارہ ہے وہاں پر ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سنہری مسجد کے ایک ایک تاکی مثال کہ اس مسجد کے اندر ایک ہندو دھرم کے گپتہ جی ہیں انہوں نے اپنے دکھان چلا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ ہم سنہری باغ میں جو مسجد ہے اس میں ہم آئے اور آپ نے دیکھا ہے زیادہ اتنی بڑی مسجد نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے اس کے آگے پیچھے بھی آپ یہ دیکھیں گے پوری طریقے سے یہاں پہ پارک بنا ہوا ہے اور خالی ہے اب لیکن میں آپ کو لے چلتا ہوں آئیے اس جہاں پر جو یہ مسجد کے ہی نیچے جو ایک شاپس ہیں وہاں پر وہ مسجد کے اندر جو شاپ ہے وہ ایک نون مسلم یعنی ایک گپتہ جی ہیں ایک ان کو اس مسجد کے ذریعے دی گئی یہ شاپ آئیے اس میں چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان سے کیا ہے خاص اور یہ اب دیکھیں یہ مسجد ہی ہے مسجد کے پورے نیچے کا حصہ ہے اور یہ ہمارے گپتہ جی گپتہ جی آپ جی تو آپ کے میں پہلے پیتہ جی یہاں پہ رہتے تھے پورا نام کیا لکھتے ہیں گپتہ جی لکھتے ہیں ویسے دیا کیسن گپتہ جی یہ کتنے سال سے آپ کی شاپ ہے یہ پہلے ہیں بہت پرانی ہے اس کا تو ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے باگی ہے ہم اس کے سو اسے ساتر سال سے ہیں علیہ ووہ ستر سال سے ہیں آپ یعنی ازادی کے وقت سے ہی آپ کچھ اندالی زندہ سے داریا تھا ہمارے میں فادر ہی کرتے تھے ہم نے اس سمال لیا کو دولہ اپنے کی کس چیز کی ہے آپ کی یہاں پر شاپ سموزہ چلتا تھا تو اپنے کی بھی وہی چلتا ہے ہاں جی اب میں جلی بھی سموزہ چلتا ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کون کون لوگ کبھی آپ نے دیکھے ہوں جیسے آپ کے پتا جی نے کون کون یہاں لوگ فیموس پرسنلٹی آیا ہے منتری سے لے کے کچھ سیلیبریٹیز کوئی یہاں پر یہاں پہلے مراجد دتائی جی کوٹی ہوتی تھی یہاں اور منسٹر رہتے تھے سب کے اچھے آنے جانے جہاں سے نکلتے پڑھتے تھے ہم بھی ان کی کوٹی ہمزا کھلتے تھے چھوٹے تھے اور نماز پڑھنے آپ دیکھتے تھے آتے تھے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے نماز پڑھنے آتے تھے اپنے خوشی خوشی نیچے جلے بھی زموزہ جب آتی تو کھاتے چھوٹے تھے چھوٹے پڑھنے کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں اس کی وجہ سے کوئی جام آم لگتا ہے کبھی ہے ٹریک ہے یہ دکان اندر کی طرف ہے اس کے جام کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ مسجد کی وجہ سے کبھی جام نہیں مسجد کی وجہ سے جام کیا ہے دیکھو جی بلکل کلیر ہے وہ تو اب جام کیلے تو ایسا ہے کہ ایک راستہ بند کرتا دو راستے بند کرتا تو جام اپنے آم بھی لگتا ہے بیسے تو کوئی ازدکت نہیں ہے کھلا روڑ ہے تو یہ ایک طریقے سے جو ایک ایشو اٹھ رہا ہے کہ بلدت کو ہٹا دیا جائے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہوگا ہٹانا تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بہت پرانی مسجد ہے جو دردار ہے اپنے انڈیا کی ہے تو ہاں اس کو کیسے ہٹایا جائے اور کیا کیا سکتے ہیں اس کے بارے میں جو ہٹانے کی بیچار بنایا ہے کہ تھوڑا غلط ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے بچانا چاہیے گورمنٹ کو کیونکہ بہت پرانی ہے اور بھی ہے آپ کی پرانی پرانے کلے ہیں تو وہ بھی تو انڈیا کی دروار ہے اسی لیے یہ بھی بچی رہنی چاہیے ایک یاد ہے جڑی ہیں آپ کی یہاں سے پورا جیون ہی آپ کا گزریہ ہوگا ہاں میرا تو یہاں سے پڑھائی یہاں سے کرتا تھا جاتا تھا اسکول اپنا گول مارکیٹ این پی آئیس گینڈی سکول تھا بہلے اسکول اب این پی بوائیس آئیس گینڈی سکول ہوگیا ہے وہاں سے پڑھتے تھے یہاں سے یہاں ہی سوتے تھے گھر ہمارا دور تھا باگی مجھا ہمارا گھر ہمارا جاتا گولڈہ کھانے کے پاس اور رہتے ہیں ہم یہی تھے چھوٹے چھوٹے تھے اچھا اس ٹیم پر دراصل کیا تھا مہنگائی نہیں تھی تو کھانے کے لئے بڑے لالے بڑے ہوتے تھے تو اس لئے سارے کماتے تھے تب کھاتے تھے اب تو ایسے ہی ہے مہنگائی بہت ہے جیسے اب یہ مسجد ہے اور جیسے آپ نے بھگوان کی مورتی بھی یہ فوٹوز بھی لے کوئی کبھی منہ کرتے کوئی نہیں کوئی منہ نہیں کرتے بھائیچارے کا سب ہی صاحب بتاروں یہ سب سے بڑا جو آپ کہیں ہندوستان کی جو طاقت ہے وہ یہی ہے وہ میں بتاؤں آپ کو دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان کی مورتیاں آپ کو نظر آئیں گی فوٹوز نظر آئیں گی شب دپاولی نظر آئیں گی کبھی جو جبکی یہ کہاں ہیں آپ کو بتا دوں یہ مسجد ہے مسجد کے نیچے ہے وہاں جب سے بڑی بات ہے کہ ایک مسجد کے نیچے یہ دکان بھی آپ کی قرائے پہ ہی ہے رہی ہے تو سوچئے کہ یعنی ایمینی کی خریدی ہے یہ مسجد سے ہی یہ ایک طریقے سے انہوں نے قرائے پہ لی ہوئی اور کتنا بڑا یہ ایکتہ کا مثال دیکھتی ہے اور صاف طور پر کہا جائے انسانیت کی جو پیغام جو تھا وہ آپ کو یہی پہ آکے ملے گا اور بھی یہاں پہ لوگ ہیں آپ لوگ کیا آپ لوگ یہی پہ کام کرتے ہیں یہیں کام کرتے ہیں آپ لوگ کیسا لگتا ہے کبھی کچھ بھیدواہو سا لگا کبھی نہیں ہمیں کوئی بھیدواہو نہیں لگا ہمارے پاس پھیک وغیرہ بھی ہیں ہم سارے تیوار ساتھ مل کے بناتے ہیں گلے بھی ملتے ہیں ایسی کوئی دکان نہیں ہے ہم تو بس یہی کہنے چاہیں گے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ اپنی سوچ کو صدارنے کی کوشش کریں باقی چاہے وہ ہندو دھرم ہو یا مسلم دھرم ہو دھرم سے کسی کا کوئی بہر نہیں ہونا چاہے اپنے مائنڈ کو ہمیں سے کلیری یہ رکھو کہ انسان انسان کے کام آتا ہے دھرم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا ہے تو ہو سکے تو کسی کے دھرم کی رکشہ گرے لیکن اسے توڑنے یا ایسے بیچار خیال دماغ میں بلکل بھی نہیں لائیں بلکل صحیح بات ہے کہ ہی آپ نے بہت اچھے بیچار ہیں اور آئیے تو بلکل ایک جاتے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کی لوگوں کو کیا آپ سندیج دینا چاہیں گے آپ ایک خود ہندو دھرم سے ہے اور مسلم کے جو مسجد اس کے نیچے کیا ایک تا کا ایک بڑا میسیج آپ اور ایک لفظ میں آپ کہنا چاہیں گے میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں جی مسجد کو بچا کے آپ کچھ بھی کام کریں اس کا راستہ نکالیں کہ یہ بچی رہے اور اپنا کام اچھا نکل جائے اور یہی ہے ہماری روزی روٹی بھی جائیں تو آپ نے وہ ایمیل جو چلنا ہے کہ ایمیل کریں ایمیل کی سجھاؤ مانگیں ان ڈی ایم سے اس میں آپ نے بھی کوئی ایمیل کیا ہے ایمیل کا ایمیل کو پتہ نہیں تھا اب آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ کی بزیر ہے کہ یہ بزید بچیر ہے ہمارا سب سے بھی ایمیل بڑا تو یہ ہی ہو رہا ہے جو آپ ہمارا انٹریویو لے رہے ہو اس سے بڑا ایمیل کیا ہوگا اچھا یہ چیز جیسے کھوڑا نا خالتا ہے یہ مزدید چلی آتی ہے پھر کتنا ایک آپ کے لئے بہت زیادہ دھکا لگے کیونکہ ہمارا تو روزی روٹی جہیں سے چل رہی تھی اور کوئی دوسری جگہ آتی ہے ایم کہیں دکان لے رکھیں اچھا یہاں سستہ ریٹ سے کھانا کھلا پچاس روے میں چار روٹی سبجی کلا دیتے ہیں یہ ہی ہے بس اس سے تو اور تو کوش نہیں ہو سا یہ آپ کی کوشش ہے اس کو کرے گی آئی اپکے دکھا دیتا ہوں ایک بار آخری میں یہ مزدید تو صرف ہے صرف ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہی ہے لیکن یہ دیکھیں گے آپ کتنا بڑا ایک پارک ہے پورا یہاں پہ کتنے ایک طریقے سے کہیں ہریالی بھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پہ اور یہیں سامنے آپ دیکھیں گے اپنا میٹرو شیشن بھی ہے اور صاف طور پہ منترالے بھی ہیں کئی منترالے بھی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ کامراج مارک جاتا ہے تو اس نے ہریباگ مارک جاتا ہے ایک راستہ موتیلال جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ ہے اپنی مزد اور اس پہ بھی دیکھیں گے آپ مزد پہ بھی جو ایک ترنگا اپنا یہاں پہ لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے تو صاف طور پہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ ایک انسانیت کا جو بات ہے کیونکہ یہ صرف صرف آپ نے دیکھ لیا کہ ہندو بھی لوگ ہوں چاہے مسلم ہوں سب اس کو یہ کہ مزد نہیں ایک ہیریٹیج جو ہمارے بھارت کی جو ایک پرانی نشانی ہے جو یہ دلی کہتے ہیں کہ جب بسی بھی نہیں تھی تب سے یہ مسجد ہے تو اس کو توڑنا یا شفٹ کرنا لوگوں کے لئے بلکل ایک دھکے والی چیز ہوگی اور ان کا دل بھی غمگین ہو جائے گا کیونکہ پرسنس سنجا کوشک کے ساتھ مہلی ابباس نکوی انڈی ٹی وی کے لئے ٹھیک 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 �